کلیشن کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کی سویڈن واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت پارلمنج کے مشترکہ اجلاس میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی بھرپور قوت کے ساتھ مضمت کرتے ہیں بلکل ہاں انہوں نے مزید کہا کہ سویڈن واقعے پر پوری قوم دکھی ہے خبیش شخص کو نشان عبرت بنانا چاہیے مشترکہ اجلاس میں موثر ترین الفاظ میں قرارداد کی منظور کی جائے انہوں نے مزید بھی گفتگو کی وہ کیا گفتگوی تھی انہی کی زبانی سن لی شئے یہ اللہ تعالیٰ کی اس اندہائی پاک کلام کو جلا کر یہ ایک تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں عیسائی دنیا میں اور اسلامی دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو اس خبیش شخص کی خباست کو ایک عبرت کی مثال بنانا چاہیے یہاں پہ مجھے کہا گیا کہ اجلاس ہو رہا ہے اور سویڈن کی حکومت نے بھی اب مزمت کی ہے میں پوچھتا ہوں کہ مزمت کی اچھی بات ہے لیکن ایسا واقعہ انہوں نے کیوں ہونے دیا اصل بات یہ ہے اگر ان کو بعد میں اس کا خیال آ گیا اور ایسا سیکنڈ تھاٹ تو چلو اچھی بات ہے لیکن اس طرح کا واقعہ انہوں نے کیوں ہونے دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوال یہ نشان ہے جس کے لیے سوٹن کی حکومت کو ہر صورت اپنی پوزیشنن کلیر کرنی ہوگی اور جواب دینا ہوگا اسی سارے صورتحال پر مسلم نگنون کی چیف اورگنائزر مریم نواز کا ٹویٹ بھی سامنا ہے وہ لکھتی ہیں کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر گہرا دکھ ہے اور اس عمل سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو شدید دکھ پہنچا ہے یہ ضروری ہے کہ تمام اقاعد کا احترام کیا جائے اور ازاد اظہار کے نام پر تاثب کی مزمت کی جائے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر گہرا دکھ ہوا ہے مسلم نگنون کی چیف اورگنائزر مریم نواز کا بھی ٹویٹ سامنے آیا ہے انہوں نے لکھایا کہ اس عمل سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو شدید دکھ ہوا یہ ضروری ہے کہ تمام اقاعد کا احترام کیا جائے اور ازاد اظہار کے نام پر تاثب کی مزمت کی جائے ایک اور اہم خبر ہی کہ پلوٹ الائٹمنٹ کیس میں نواز شریف کی بریت کا تفصیلی فیصلہ جاری لاہور کے اعتصاب عدالت نے نواز شریف اور دیگر کی جائدادیں غیر منجمیت کرنے کا حکم دے دیا تفصیلی فیصلے میں لکھا گیا کہ عدالت تین بار منتخب ہونے والے وزیراعظم کو بری کرنے کا حکم دیتی ہے تفصیلی فیصلے کے مطابق نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا اشتہاری قرار دینے کی کاروائی قانون کے مطابق نہیں تھی سابق حکومت نے نیب کو نواز شریف کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے ریفرنس پر مجبور کیا عدالتی معاون نے کہا مرکزی ملزمان کو ملنے والا ریف نواز شریف کو بھی ملنا چاہیے عدالت نے فیصلے کی کوپی شیئرمن نیب سمیت دیگر کو ارسال کرنے کے ہدایت کر دی مزیراعظم شہباز شریف کا اعتصاب ریفرنس سے میاں نواز شریف کی بریت پر اظہار تشکر کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میاں نواز شریف کو انصاف ملا اعتصاب و عدالت کا فیصلہ گواہی دے رہا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا عدالت نے تسلیم کیا کہ نواز شریف لاہور ہائے کورٹ اور حکومت کی اجازت سے بیرون مل گئے ثابت ہو گیا کہ نواز شریف کو نیب نیازی گڑ جوڑ کے ذریعے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا نواز شریف کو جھوٹے کیس سے بری کیا گیا چور چور کہنے والے کو آج موں کی کھانا پڑی وفاقی وزیر اطلاعات مریم وارنگزیب کا کہنا ہے کہ نیب نیازی گڑ جوڑ نے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا شریف ادالت کا ناکہ کا مخالفین کی پگڑیاں شالنا میڈیا پر پابندی لگانا تھا آج وہ خود پاکستان میں رہنے کے قابل نہیں ہیں مزید بھی انہیں گفتگو کی سن لیتے ہیں عدالتی فیصلہ آیا ہے اس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پلوٹ الوٹمنٹ ریفرنس سے بری کرنے کا تحریری حکم جاری ہوا یہ فیصلہ کہتا ہے کہ جب ان کو اشتہاری دیکلئر کر دیا تو کسی قسم کا کوئی قانونی تقاضہ اور زوابط اور کسی قسم کا کوئی قانون فالو نہیں کیا گیا شہزاد اکبر صاحب جو تھے ان کا کام کیا تھا ایسٹ ریکاوری یونٹ کا کام تھا ایک تو ایسٹ میکنگ فور عمران خان اور دوسیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا جھوٹے کیسز بنانا ان کی پگڑی اچھالنا ان کی پولٹیکل وکٹمائزیشن کرنا ان کی تزہیق کرنا ان کو حرس کرنا میڈیا کی زبان بندی کرنا میڈیا پر کیسز بنانا میڈیا کو جیلوں میں ڈالنا یہ ان کا کام تھا جو آج غائب ہیں آج وہ اپنی شکل نہیں دکھا سکتے سکرین کے اوپر پی جائے کے سینئر وکیل اور صحافی کے انکشافات بتایا گیا کیسے نواز شریف کو پین ایما پیپرز میں دانستہ طور پر پھسایا گیا وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ لکھا پین ایما پیپرز کا مقصد انہیں حکومت سے نکال کر سیاست میں پابندی لگانا تھا اس بات کا ہمیں روزے اول سے پتا تھا یہ انکشافات اس لیے بھی نہائی تاہم ہیں کہ سچ تھوڑا تھوڑا کر کے سامنے آ رہا ہے وزیراعظم نے کہا کہ اس تاری حمل میں پاکستان کو بے پناہ نقصان پہنچا جمہونی ارتقاء میں رکاوٹ آئی اور محشت شدید طور پر متاثر ہوئی ہے پی ٹائے کے سینئر وکیل اور صحافی کے انکشافات بتایا گیا کیسے نواز شریف کو پین ایما پیپرز میں دانستہ طور پر پھسایا گیا وزیراعظم کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ پین ایما پیپرز کا مقصد انہیں حکومت سے نکال کر سیاست میں پابندی لگانا تھا اس بات کا ہمیں روزے اول سے پتا تھا یہ انکشافات اس لیے بھی نہائی تاہم ہیں کہ سچ تھوڑا تھوڑا کر کے سامنے آ رہا ہے وزیراعظم نے کہا ہے اس سارے عمل میں پاکستان کو بے پناہ نقصان پہنچا جمہوری ارتقاء میں رکاوٹ آئی اور محشت شدید متاثر ہوئی اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا بڑی مشکل سے آئیم ایف سے معاہدہ ہوا پاکستان کے اندر اور باہر بیٹھے کچھ لوگ ملک کے ڈیفالٹ ہونے کی دعائیں کر رہے تھے وزیراعظم یا محمد شہباز شریف کا تورگر میں کباری مائیدین سے یہ خداپ تھا بلکل وہ بولے کہ گزرے وقت پر ماتم کرنے کا فائدہ نہیں ہے ہمیں سبق حاصل کرنا ہوگا مل کر کام کریں گے تو کرزے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ وقت ضرور آئے گا جب پاکستان دوسروں کو کرزے دے گا تقریب سے خطاب میں مزید کہا کہ ہم نے ترقیاتی کاموں کی تاریخ رکم کی ہے انہوں نے تورگر میں دانیسکول کے قیام کا اعلان بھی کیا بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام کیا اور آئی ایم ایف کے جو پروگرامی یہ کوئی مٹھائی نہیں ہے یہ کوئی خوشحالی کے دور نہیں ہے یہ مجبوری ہے ہمیں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا اب بارہ تاریخ کو آئی ایم ایف کے بورٹ کی میٹنگ ہے انشاءاللہ یہ پروگرام مان سے جب منظور ہوگا تو پاکستان پر انشاءاللہ جو ڈیفالٹ جو ہمارے دشمن تھے اندر بیٹھے اور باہر جو ڈیفالٹ کے لیے اپنا بڑی دن رات وہ دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالی نے انشاءاللہ ان کی دعاوں کو دفن کر دیا جو کہ پاکستان کے مخالف تھے خبر آپ کو دیں جہانگیر تارین کے چھوٹے بھائی کی خودکشی کا یہ معاملہ ہے ذرائع بتا رہے ہیں کہ عالمگیر تارین نے اپنے سر میں گولی ماری پولیس یہ بھی بتا رہی ہے کہ متوفی گل بک فری میں رہائش پذیر تھے جہانگیر تارین کو پارٹی اجلاس کے دوران جب بھائی کی موت کی اطلاع ملی تو اجلاس چھوڑ کر چلے گئے عالمگیر تارین پاکستان سوپر لیگ کی ٹیم ملتان سلطانس کے مالک تھے ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں استحقام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر تارین کے بھائی عالمگیر تارین نے خودکشی کر لی خاندانی ذرائع کے مطابق انہوں نے پسٹال سے اپنے سر میں گولی ماری جہانگیر تارین کو بھائی کی خودکشی کی خبر پارٹی اجلاس کے دوران ملی عالمگیر تارین لاہور کے علاقے گل باغ میں واقع اپنے اپارٹمنٹ میں موجود تھے وزرعالہ پنزاب محسن اقبی کا کہنا ہے کہ عالمگیر تارین کا پوسٹ مارٹم کروا رہی ہیں پولس و کام کے مطابق عالمگیر تارین نے خودکشی سے قبل ایک تحریر بھی چھوڑی ہے جس میں انہوں نے اپنی بیماری کا ذکر کیا ہے عالمگیر تارین غیر شادی شدہ تھے ان کی عمر 63 سال تھی ان کی منگنی ہوئی تھی اور وہ دسمبر میں شادی کرنے جا رہے تھے عالمگیر تارین معروف بزنس مین اور پاکستان سوپر لی پی ایس ایل کی ٹیم ملتان سلطانس کے مالک اور منیجنگ ڈائریکٹر تھے عالمگیر خان تارین نے جنوبی پنجاب میں ایک سرکردہ بزنس مین کے طور پر اپنا نام قائم کیا وہ ملک کا سب سے بڑے پانی ساف کرنے کا پلانٹ بھی چلا رہے تھے خبر یہ ہے کہ جانگیر خان تارین کے بھائی عالمگیر خان تارین کا پوسٹ ماتم مکمل پی این این نے ابتدائی پوسٹ ماتم رپورٹ کی کاپی بھی حاصل کر لی ہے رپورٹ کے مطابق عالمگیر خان تارین کی کنپٹی پر ایک گولی آر پار ہوئی گولی لگنے سے دماغ کے ٹیشو بری طرح متاثر ہوئے گولی دائے جانب لگ کر بائے جانب سے آر پار ہوئی موت زیادہ خون بہ جانے کے باعث ہوئی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جسم پر تشدد کی کوئی نشانات موجود نہیں ہیں اس پر بات کریں گے ہمیں جوائن کے نمائندہ پرنن شہراز نصار نے شہراز کہے گا مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس جس طرح شفق ہم نے پہلے لیٹر سے پہلے پی این این نے بتایا تھا اور پوسٹ مانٹم جو دائی رپورٹ حاصل کی گئی ہے جو آلہ افتران کومن پر جوابی گئی ہے اس میں یہ واضح دن لکھا ہوا ہے کہ دماغ کی جو ٹیچو ہیں وہ گولی لگنے سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور یہ ہم نے ہی بتایا تھا کہ رائٹ سائٹ پہ دائیں جانب کن پٹی پر گولی لگی جو دوسری جانب سے نکل گئی جس کا پوسٹ مانٹم میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور پورے جسم پر کوئی تشدد کے نشانات نہیں ہیں جبکہ مزید یہ بھی بتایا گیا ہے اس پوسٹ مانٹم رپورٹ میں کہ خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے جو ہے وہ دیتھ ہو گئی ہے اور جس وقت پولیس افسران کو پتا چلا ہے اس سے تین سے چار گھنٹے پہلے کا یہ واقعہ بتایا گیا ہے جو دیت بڑی جو پوسٹ مانٹم جنہوں نے کیا ہے انہوں نے کہنا ہے کہ یہ چھے اور سات بجے کے درمیان جو ہے یہ گولی لگی ہے جبکہ جو لیٹر موقع سے محصول ہے اس نے اپنی بیماری کا ذکر کیا تھا اور اب اس لیٹر کو بھی جو ہے وہ بجوائیا گیا ہے جو ماہر ہیں جو ان کے بجوائیا گیا ہے کہ جہانگید ترین کی جو کچھ تحریری گھر میں پڑی رہتی ان کے ساتھ میچ کرنے کی جبکہ پوسٹ مانٹم مکمل ہونے کے بعد لاز جو برسہ کے حوالے کر دی گیا جہانگید ترین کے گھر موڈل ٹون لے جائے جائے گا وہی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور انہیں آج ذاتی سے پردغاق کر دیا جائے گا ٹھیک ہے شراز آپ سے گاہ بگاہ خبروں کے سلسلے کو آکے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ میران شاہ کے قریب گزشتہ روز خودکش حملے کے شہدہ کو ابائی علاقوں میں پورے فوجی عزاز کے ساتھ سپردغاق کر دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق میجر میاں عبداللہ شاہ کی نماز جنازہ کوہات نائب صوبیدار صاحب خان کی میاں والی نائب محمد ابراہیم کی ڈرہ اسماعیل خان اور سپاہی جوانگیر خان کی مردان میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں حاضر سروس اور ریٹائر افسران سپاہیوں عزیز و اقارب سمیت شہریوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی پاکستان کی مسلح فاج دہشتگردی کی لانت کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لئے پورا عزم ہے یہ قربانیاں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہمارے عزم کی تصدیق اور ہمارے ایمان کو مصبوط کرتی ہیں ایک اور اہم پیش رفت گلگت بلتسان اسمبلی کے قائد ایوان گلگت بلتسان کے مطابق وزیر اعلیٰ کا انتخاب تیرہ جولائی کو ہوگا بارہ جولائی کو دو بجے کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے جبکہ سپہر چار بجے کاغذات کی جانچ پر تال کی جائے گی تیرہ جولائی سب دس بجے کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکیں گے وزیر اعلیٰ گلگت بلتسان کا انتخاب تیرہ جولائی کو دو پہر بارہ بجے ہوگا تو آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے کہ گلگت بلتسان اسمبلی کے قائد ایوان کا انتخابی شیڈیول جاری ہو چکا ہے ریٹرننگ آفیسر گلگت بلتسان کے مطابق وزیر اعلیٰ کا انتخاب تیرہ جولائی کو ہوگا ہنزہ سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر خزانہ گلگت بلتسان جاوید ننوانے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا آپ کو بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نو مائی واقعات اور دیگر جو ریاست مخالف عمال ہیں ان کی سخت الفاظ میں مضمت کرتا ہوں سب سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کر ملکی مفات کے لیے اب سوچنا ہوگا ہمیشہ چیئرمن پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعلی جی بی کے جاریحانہ رویے کے خلاف رہا تھا آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے نو مائی کے واقعات کے ساتھ دیگر واقعات کیونہوں نے مضمت کی ہے توشہ خانہ کیس کی بات کرتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے ٹرائل کورٹ کو کیس واپس بھیجنے اور سات روز کے اندر فیصلہ کرنے کا حکم کا لدم قرار دینے کی استعدا کی گئی ہے جی ہاں اہم نویت کا یہ کیس ہے توشہ خانہ کا یہ کیس ہے جس میں چیئرمن پی ٹی آئی نے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور ٹرائل کورٹ کو کیس واپس بھیجنے اور سات روز کے اندر فیصلہ کرنے کا حکم کا لدم قرار دینے کی استعدا بھی کی گئی ہے یہ استعدا کی گئی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے جانب سے انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے ٹرائل کورٹ کو کیس واپس بھیجنے اور سات روز کے اندر فیصلہ کرنے کا حکم کا لدم قرار دینے کی استعدا بھی کی گئی ہے شہری سراپا احتجاج ہیں ماری پور کی بات کریں تو وہاں پر روڈ پر احتجاج سے شدی ٹرافک جیم ہو گئی ہے پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارج کیا اور آنسو گیس کی شیلنگ کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس وقت جی ہاں کراچی کے یہ مناظر ہیں کراچی کے شہری جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں کیا مطالبات ہیں ان کے جان لیتے ہیں زہیب جی ہے جا ہمارے ساتھ موجود ہیں جی زہیب جی دیکھیں بالکل آج دوسرا روز ہے اور ماری پور پر جا 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 جو وہ دستور جا جا جاری ہے علاقہ مقین کو کہنا ہے کہ جب تک ہماری بجلی باہل نہیں ہو جاتی ہے ہم یہاں سے جا جا وہ نہیں جائیں گے اور ہم نے عالی اوقام کو بھی بتایا ہے کہ بجلی کی لوٹ شیڈنگ کا جو دورانیاں ہیں وہ بارہ سے چودہ گھنٹے جس کی وجہ سے نہ ہمارے گھر پر جا وہ کینس ہوتی ہے نہ پانی ہوتا ہے اور یہ گنشتہ کہیں ماں کے ان کے گھروں میں جو وہ غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ جاری جس کے وجہ سے جو راہ چلتے راہ گیر ہیں اور جو مسافر ہیں اور جو گاڑی والے شہری ہیں ان کو بھی کافی مشکلات کا تامنہ کرنا پڑ رہا ہے پولیس کی باری نفری بھی موقع پر موجود ہے شیلنگ ہی پولیس پلے کے ساتھ جو وہ موجود ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ ہم مسلسل مذاکرات کر رہے ہیں لیکن مذاکرات جو وہ ناکام ہو رہے ہیں اچھتان جانے کے لیے بھی یہی راستہ کراچی سے جو استعمال کیا جاتا ہے اور بندرگاہ بھی یہی راستہ جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے شہری سراپیت جا شہیک جانی تو دوسری جانب جو یہاں سے گزرنے والے راہ گیر ہیں انہیں خاصی مشکلات کا سامنے کرنا پڑا ہے زہی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے مونسون کے بات کرتے ہیں تو لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش کا ایک اور سپیل درجہ حرارت میں کمی آنے سے موسم خوشکوار ہو گیا سب سے زیادہ بارش نشتر ٹاؤن میں تحتر میلی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے جی ہا لیکن اس سے یہ ہوا کہ نشیبی جو علاقے تھے وہاں پہ پانی کھڑا ہو گیا اور شہریوں کو یہاں پہ خاصی مشکلات کا سامنے کرنا پڑا ہے محکمہ موسمیات یہ بتا رہی ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بارشیں بھی ہو سکتی ہیں تو یہ پیشکوئی محکمہ موسمیات کی جانب سے کر دی گئی ہے لاہور میں مونسون کا ایک اور سپیل جم کر برسا مختلف علاقوں میں موسلہ دھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا درجہ حرارت میں کمی آنے سے بھی موسم خوشکوار ہو گیا کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا لاہور میں سب سے زیادہ بارش نشتر ٹاؤن میں 73 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی جوہر ٹاؤن میں 64 گلشن راوی 48 اکبال ٹاؤن 34 لکشمی چوک میں 52 میلی میٹر بارش ہوئی سب سے کم بارش لاہور ائرپورٹ پر 6 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی محکمہ موسمیات نے بارشوں کا مضبوط نظام آٹھ جولائے تک جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی بارشوں کی صورتحال کے پیش نظر الیٹ جاری کیا گیا ہے زلعی انتظامیاں واسا اور میوسپل کمیٹی سمیت دیگر ادارے مشینری اور عملہ کو ہمہ وقت تیار رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے لاہور میں ہونے والی مستعداد بارشوں سے کچھ حادثات بھی ریپورٹ ہوئے ہیں آپ کو بتائیں کہ دو مزید کچھے مکانوں کی چھتے گر گئی ہیں باپ تین بچوں سمیت ملبے تلے دب کر جانبہاک ہو گیا ہے جبکہ مکان گرنے سے تین افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تفصیلہ جانیں گے شراز نسار کی سپورٹ میں لاہور میں جاری موسلہ دھار بارش نے تباہی مچا دی چنگی امر صدو میں کچھے مکان کی چھت گر گئی باپ تین بچوں سمیت ملبے تلے دب کر جانبہاک ہو گیا ملبے تلے دب کر دو افراد زخمی بھی ہوئے ریسکیو ٹیموں نے لاشوں کو ملبے سے نکال لیا مکان گرنے کا دوسرا واقعہ ساندھا کے علاقے راج گڑ میں پیش آیا جہاں ٹی آر گارڈر سے بنے ہوئے گھر کا اگلا حصہ نیچے گر گیا جس کے باعث ایک رہگیر زخمی ہو گیا جہاں بھاک ہونے والوں کی لاشیں مردہ خانہ جبکہ زخمیوں کو ہسپتال پہنچا کر ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا کیمرہ ٹیم کے ہمرا شراز نصار پی این این لاہور پی ڈی ایم ای کے ریپورٹ کے بات کریں تو پنجاب میں بارشوں سے گزشتہ چوبیس گھنڈوں کے دوران سترہ اموات ریپورٹ ہوئیں پی ڈی ایم ای نے ریپورٹ جاری کر دی لاہور میں چار گزرانوالہ میں چھے چکوال میں بارشوں کے باعث ہاتھ ساتھ میں تین اموات ہوئیں اسی طرح شیخ اپرہ میں تین جھنگ اور فیصل آباد میں ایک ایک ہلاکت ریپورٹ ہوئیں بارش کے باعث مختلف حادثات میں مجموعی طور پر انچاس افراد زخمی ہوئے ہیں تو یہ ریپورٹ جاری کی گئی ہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے لاہور میں تیج سپارش اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ نالا اوفر فلو ہونے سے پی این ٹی کالونی پندرہ گھنٹے گندے پانی میں ڈوبی رہی اور گندے پانی سے لوگوں کی جو عمر بھر کی کمائی تھی وہ برباد ہو گئی بچیوں کے جہیز کا سامان تباہ ہو گیا گھنٹوں بعد پانی روکنے کے لیے نالے کی دیوار بنا دی گئی لیکن رہائشی اپنی مدد آپ کے تہہ تھی اس سے پہلے پانی نکالتے رہے شبیر حیدر زفر کی ریپورٹ ہمارے پاس موجود ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں لہور میں گزشتہ روز بارش کے دوران گندے نالے کی دیوار ٹوٹنے سے پی این ٹی کالونی ملتان روٹ زیرہاب آ گئی تھی کالونی میں پانچ سو سے زائد مکانات تین سے چار فٹ تک پانی میں ڈوبے رہے پندرہ گھنٹے لوگ بے بسی سے اپنا قیمتی سمان تباہ ہوتا دیکھتے رہے پی این این پر مسلسل خبر نشر ہونے کے بعد زلے انتظامیاں اور واسا کو ہوش آیا جس کے بعد نالے کی دیوار کو بند کیا گیا کالونی سے پانی تو نکال دیا گیا لیکن کالونی کی سڑکوں اور گلیوں میں گندگی کے ڈیر لگ گئے اٹھنے والی بدبو اور توفن سے گزرنا مشکل ہو گیا پانی سے مکانوں میں رکھا ہوا بچیوں کا جہیز دباہ ہو گیا پی این ٹی کالونی کے رہیشیوں کا کہنا تھا کہ انتظامیاں کی نہیلی سے ان کی زندگی بھر کی کمائی لٹ گئی وہ اپنا دکھڑا کس کو جا کر سنائیں ہمارا لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے غریب آدمی ہیں مزدور ہیں ایک ایک روپیہ کٹھا کیا ہے ان معاملات کے لیے ایک ایک بندے کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہے اس وقت اگر دیکھیں تو آج کوئی چیز بھی سسی تو نہیں ہے نہ آپ کو پتہ ہے تو بہرحال یہ ہے کہ جہ ساری بہیسی جو ہے وہ واسا والوں کی ہے میرے گھر کے اندر میری بچی کا سارا جہیز سارا جو سمان میں نے کٹھا کیا ہے در شادی اس کے لئے کیوئی تھی سارا جو برباد ہو گیا مجھے کسی نے دینا کسی گورنمنٹ نے نہیں دینا کالونی کے رہیشی اپنی مدد آپ کے تحت پانی کے نقاص اور گندگی اٹھانے میں مصروف رہے بارش کے ساتھ نالے کے گندے پانی میں کسی کی بیٹی کا جہیز تو کسی کی جمع پونجی بہ گئی اس ہونے والے نقصان کا آزالہ کون کرے گا لوگ حکومتی امداد کے منتظر ہیں کہ کوئی آئے اور ان کے نقصان کو پورا کرے کیمرامین علی زہد کے ساتھ شبیر ایدر زفر پی این این لہور لہور کی بات ہم نے کی اب اگر ہم دیگر شہروں کی بات کریں تو وہاں پر بھی یہی سیچوئیشن ہے فیصلہ بات کی بات کریں تو وہاں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کی وجہ سے گرمی کا زور تو ٹوٹ گیا لیکن نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا جس کی وجہ سے بجلی کا نظام بھی متاثر ہوئے ایسا شام الحق رپورٹ کر رہے ہیں گنگور کٹائیں بارش کی بوندیں اور پھر مصلادار بارش فیصلہ بات میں صبح سویرے شروع ہونے والی بارش نے ہر طرف جل تھل کر دیا درختوں کے چہرے دلگے گرمی کے ستائے چہروں پر خوشی آگئی فیصلہ بات کے علاقے اقبال قانونی دوگر بستی گلام ہنداباد اور گلشن قانونی کے نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی علاقوں میں بارش کا پانی گروں اور مساجد میں داخل ہو گیا موسم تو بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے گرمی سے جان چھوٹی باقی پانی آپ کے سامنے ہی ہے آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں اگر یہ پانی نہ ہو تو پھر موسم مزید اچھا ہویا ہے بارش کی وجہ سے فیسکو کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہوا ایک سٹھ فیڈر ٹرپ کرنے سے مختلف علاقوں میں بجلی بھی موتر رہی کیمرمن زاہد ملک کے ساتھ احتشام و لاکھ پی این این فیصلہ باد کراچی کا رکھ کرتے ہیں یہاں پہ بھی مونسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہی ہونے والا ہے اور بارشوں سے قابل انتظامیہ نے شہر بھر کے چھوٹے بڑے نالوں کی صفائی کا کام بھی تیزی سے شروع کر دیا ہے جی ہاں نالوں کی صفائی کے دوران کراچی میں برطانوی دور حکومت کا ایک نالہ بھی دریافت کر لیا گیا ہے جس کی مرمت کا کام جاری ہے مزید تفصیلات جانے تھے اس رپورٹ میں کراچی میں جمعہ سے بارش کی پیش گوئی کی گئی جس کے بعد بلدیاتی اداروں کو برساتی نالوں کی صفائی کا خیال آ گیا آئی آئے چندریگر روٹ پر برطانوی دور کے برساتی نالے کی دریافت کے بعد اس کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ جس طرح لاہور میں بارش ہوئی ہے اگر اتنی بارش کراچی میں بھی ہو جائے تو پھر پانی کی نکاسی گھنٹوں میں نہیں بلکہ دنوں میں ہوگی لاہور میں بارش ہوئی ہے 235 میلی میٹر بارش ہوئی ہے کراچی کے اندر بھی تقریباً اتنی بارش ہوگی اور اس سے بھی زیادہ برا حال ہوگا بارش کا چھیٹا پڑتا ہے اس سے پہلے یہ دکھاتے ہیں گزشتہ سال کراچی میں تیز بارش کے بعد پورا شہر تالاپ کا منظر پیش کرنے لگا تھا جس کی وجہ پانی کی نکاسی کا معقول نظام موجود نہ ہونا تھا کراچی میں ہر سال بارش کے چند گھنٹے قبل برساتی نالوں کی صفائی کا کام شروع تو ضرور کیا جاتا ہے لیکن بہتر منصوبہ بندی نہ ہونے کے باعث بارش کے بعد ہفتوں تک پانی سڑکوں اور گلیوں میں موجود رہتا ہے کیمرامین مہیدین کے ساتھ وقاس خان پی این این کراچی موسمی صورتحال آپ نے جانی آگے بڑھتے ہیں سیاسی صورتحال کی بات کرتے ہیں اسلامباد کی سیشن عدالت میں توشا خانہ کیس کی سماعت کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ شیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی دوران سیشن جج نے ریمارکس دیئے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے سات روز میں کیس کا فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے سات یا آٹھ جولائی کی تاریخ بھی دے رہے ہیں دس جولائی کو اس کا فیصلہ کرنا ہے اسلامباد کی سیشن عدالت میں توشا خانہ کیس کی سماعت ہوئی چیئرمن پی ٹی آئی کے جانب سے آج حاضری سے استثناء کے درخواست منظور کر لی گئی ایک اور پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں تو وزیراعظم شہباز شریف کے مشیر اور استقام پاکستان پارٹی کے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل آن چودری نے پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا انہیں نے ذاتی حیثیت میں پیٹیشن دائر کی جس کے مطابق ریاست اور ملکی داروں کے خلاف سرگرمیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی پر پابندی کی استعداء کی گئی ہے تو یہ پیٹیشن دائر کی گئی ہے وزیراعظم کے مشیر اور استقام پاکستان پارٹی کے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل آن چودری کے جانب سے آپ کو بتائیں کہ علماء کرام کے وفد نے جنہ ہاؤس کا دورہ کیا اور نومائی کے شرمناک واقع کی شدید الفاظ نے مضمت کی وفد کے شروع کا یہ کہنا تھا کہ آج قائدی آزم کے گھر کو اس حال میں دیکھ کر دل خون کی آنسو رو رہا ہے بانی پاکستان کے گھر کو جلانا پاکستان سے دشمنی کے مترادف ہے گناہ انہیں واقعے نے ملوث تمام شر پسندوں کو قرار واقعی سزا دی جائے علماء کرام کے وفد نے جنہ ہاؤس کا دورہ کیا ہے اور نومائی کے واقعے کی شدید الفاظ نے مضمت کی ہے کہا گیا ہے کہ قائدی آزم کے گھر کو اس حال میں دیکھ کر دل خون کی آنسو رو رہا ہے اور بانی پاکستان کے گھر کو جلانا پاکستان سے دشمنی کے مترادف ہے علماء کرام کی جانب سے کہا گیا ہے گناہوں نے واقعے میں ملوث تمام شرپسندوں کو قرار واقعی سزا دی جائے یہ مطالبہ کیا گیا ہے